اسلام علیکم ماجد حسین پاکستان پرپٹ لیڈر بیٹر قرآنچی سے میرا ساتھ موجود ہے مشتاق حسین السلام علیکم السلام ٹھیک ماجد بھئی آپ سنائے آج ہم بات کریں گے پریسن ٹو کے حوالے سے جہاں پر بلاز بنا کے دیئے گئے آج میں مشتاق بھی سے پوچھوں گا پریسن ٹو میں کتنے کٹنگ کے بلاز دیئے گئے پریسن ٹو کے اندر جو بیریہ نے بنا کے دیئے ہوئے ہیں وہ دو سو گز ٹو ہنڈڈ سکیر یارڈ کے اور ون فیفٹی ٹو سکیر یارڈ کے ویلاز ہیں اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بیریہ کے اندر ہر جگہ پہ جو بیلا ویلا ہے وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ گراؤنڈ پلس ون ہوتا ہے گراؤنڈ پلس ون آپ نہ صرف گراؤنڈ بنا سکتے ہیں نہ ہی گراؤنڈ پلس ون سے زیادہ کر سکتے ہیں نہ کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو ٹو ہنڈڈ سکیر یارڈ کا ویلا ہے اس کا میں آپ کو بزارتا ہوں گراؤنڈ فلور کے اوپر جو ایک کچن دیا گیا ہے ساتھ میں ایک بیڈ روم دیا گیا ہے اور ایک ڈرائنگ اور ایک ڈائننگ جو ہے وہ یہ دی گئی ہے اگر آپ فرس فلور پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کو ٹو بیڈ روم ملتے ہیں ایک لانج ملتے ہیں ایک سٹور ملتے ہیں اس کے علاوہ سائیڈ پہ جو ایک لابی دی گئی ہے پیچھے ایک واشنگ اریہ دیا گیا ہے تو ایک فرس فلور پہ ایک ٹیرس بھی کافی بڑا سارا یہاں پہ دیا گیا ہے وان فیفٹی ٹو سکیر یارڈ کے ویلا کی طرف اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ بھی تقریباً سیم ہے ٹری بیڈ اکاموڈیشن ہے وہ بھی یہ بھی ٹری بیڈ تھا وہ بھی ٹری بیڈ اکاموڈیشن ہے اس کے گراؤنڈ فلور کے اوپر بھی ایک کچن ہے ایک بیڈ روم ہے اور ایک ڈرائنگ اور ڈائننگ جو ہے نا وہ مطلب اکٹھا دیا گیا ہے اور فرس فلور پہ اگر آپ چلے جاتے ہیں تو اب بھی ڈیفرنس یہاں پہ آیا تھا نا فرس فلور پہ بھی ویسے نیچے بھی فرس فلور پہ اب آپ کو ٹو بیٹھ دی گئے ہیں لوگ دی گئے ہیں لیکن یہاں پہ سٹور نہیں دیا گیا اور یہاں پہ جو ٹیرس دیا گیا ہے وہ بھی انکل چھوٹا ہے اور کچن سے پاس کر کے پھر اوپر سرو میں جانا پڑتا ہے لیکن یہاں پہ ٹو ہنڈڈ سکیرڈ والو اس میں ٹو ہنڈڈ سکیر یارڈ والے میں تھوڑی سی یہ سہنت ہے کیونکہ سائٹ سے لو بھی دی گئی ہے تو وہاں سے آپ کو کوک ہے یا کوئی سرویٹ ہے وہاں سے اپنے سرویٹ روم میں جاتا ہے وہاں سے کچن میں جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا ڈیفرنس جو ہے آجاتا یہ بتائیے گا یہاں پر جو پرائیس چاہیے ہیں وہ کدھنے چاہیے ہیں ٹو ہنڈڈ سکیر یارڈ کی جو پرائیس ہیں اب آپ کو تقریباً ٹو ٹو ٹونٹی دو کروڑ بیس لاکھ تک جو ہے منیم آپ کو ایک جنرل جو ہے وہ مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کورنر کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ کورنر خاص طور پر قائد ملاز کے جو کورنر ہیں وہ کافی بڑے بڑے کورنر ہیں تو وہ تو آپ کو تقریباً دو کروڑ اسی لاکھ نوے لاکھ تک بھی یہاں پہ منتے ہیں اگر ون فیفٹی ٹو سکیر یارڈ کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو جنرل جو ملے گا سٹریٹ کا ملاز تو وہ آپ کو تقریباً ون سکسٹی فائیو تک بھی اب اس مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ مل جاتا ہے لیکن تھوڑا سا روڈ کی طرف آ جاتے ہیں تو ون سیونٹی ون سیونٹی فائد تک اس طرح سے کورنر میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اور مہنگا ہو جاتا ہے ویسے ہی اگر آپ اسیسمنٹ لگانا جاتے ہیں جنرل ویلا اور ایک کورنر کے اندر ایٹلیس ٹونٹی فائیو ٹھائی لیکس جو ہے وہ ڈیفرنس ضرور ہوتا ہے اور سیمی کورنر جو ہے اس میں جنرل اور سیمی کورنر کے درمیان اگر ڈیفرنس آپ کریں تو وہ تقریباً آپ کو پندرہ لاکھ کے بلکل ایک بیسیکلی وہ دیئے اس طرح سے یہ ہیں کہ اصل تو وہ کمرشن تھا مین جیناہ کا مین جیناہ کے اندر جو فرنڈ کا بڑا کمرشل ہے اس کے پیچھے بڑا سارا آپ لنبر ساتھی نال آگیا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر بیک کمرشل بن نہیں سکتا تھا تو بیریہ نے وہاں پہ پلوٹس کی کٹنگ دے دی ہے اور یہ دی بھی کافی بات تھی یہ بھی ون ٹوئنٹی فائیس کے یارڈ کے پلوٹ ہے یہاں پہ تو وہ لیمیٹیڈ ہی ہیں ان کے اوپر بھی تقریباً موسنی ویلاز بن گئے ہیں وہ کیونکہ پرائیویٹ کنسٹرکٹیڈ ویلاز ہیں تو وہ بیریہ ہوں ہم سے تھوڑا تھا مہنگے تھوڑا تھا نہیں بلکہ اچھا خاصہ مہنگہ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں آپ پہ اگر آپ پرائیویٹ بنا ہوا جو بھیلہ ہے وہ آپ کو تقریباً وان ٹوئنٹی فائیس کے یارڈ کا آپ کو ملے گا تقریباً دو کروڑ کے آس پاس ایک کروڑ نووے تک شاید کوئی پیس مین جائے مین جائے دروائیس ٹو پلوٹ ہمیں کتنے تک ملے گا پلوٹ اگر آپ بات کرتے ہیں تو پلوٹ پہلے تو کافی زیادہ بہنگے تھے کروڑ بیس تیس ناک کبھی تھے لیکن ابھی تقریباً ایٹی لیکس ایٹی فائی لیکس میں پلوٹ مل جاتا ہے لیکن بہت کم کوئی ایک عدہ کبھی چر رہا ہوتا ہے تو چر رہا ہوتا ہے یہ بتائیے کہ یہاں پر رہائشوں کے لیے کیا آپ سیلٹیز دی گئیں دیکھیں میرا خیال میں یہ ایک ایسا پریسنٹ ہے جس کے اندر ایمنٹیز مطلب باقی کے نسبت آپ لگا سکتے ہیں آپ پہ زیادہ ہیں یہاں پہ پارکس وگر آپ لگا سکتے ہیں اور جو موسک ہے وہ فنکشنل ہے شپنگ گیلری ہے اس کے ساتھ مارٹ دیئے گئے ہیں پھر سپورٹ کمپلیکس دیا گیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اور ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہر کسی کو وہ واکنگ ڈسٹینس پہ لگتا ہے آپ کا ٹو انڈرڈ سکیر یارڈ والا ویل ہے وہاں سے بھی واک کرتے ہوئے آپ ایزی لی جا سکتے ہیں بیچ میں ایک لمبی پٹی بنا کے سارے تینوں چیزیں دے دی ہے وہاں مجھتاگوی امرویور کو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر قید ویلا اور اقبال ویلا کا رینٹ کیا جار رہا ہے اور یہاں پر ہمیں مل جاتے ہیں نہیں بہت مطلب کم رینٹ کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں پچھلے مطلب آپ دو تین ماہ سے لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر رینٹ کے لیے اتنی زیادہ لوگ آ رہے ہیں اپشنز ہی کافی کم ملتے ہیں پریسنٹ ٹو کے اندر تو خاص طور پر بہت کم آپشنز یہاں پر ملتے ہیں برحال مل ہی جاتے ہیں اگر آپ رینٹ بات کرتے ہیں تقریباً سکسٹی تھاؤزنڈ سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ ڈپینڈنگ اپ آن کنڈیشن اور لوکیشن سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو تھاؤزنڈ پار منتھ جائے یہاں پر آپ کو ملا مل جاتا ہے اور ٹو سکیئر یارڈ والے کی طرف جاتے ہیں تو ٹو سکسٹی تھاؤزنڈ پار منتھ جو ہے یہاں پر مل جاتا ہے واقعی یہاں پر روٹین رینٹ کے لیے یہ ہوتی ہے کہ ٹری پلس ٹری یہاں پر جمع ہوتا ہے ٹری سیکیورٹی جمع ہو جاتا ہے اور باقی تھوڑا سا میچو لینڈرس رنڈنگ بھی ہو سکتی ہے کافی کلائنٹ ٹو پلس ٹو ٹری پلس ٹو اس طرح سے وہ کلائنٹس کے پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے بہت بہت شکریہ مجھتا ہے بھائی پریسن ٹو کے حوالے سے مجھتا ہے بھائی نے آپ کو ہر چیز مجھے لگتا ہے بتا دیئے اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے کوئی آپ کی کیوری ہے تو آپ دیئے گئے نمبر پر اینی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں ہمیں دیکھیں دیارت اللہ حافظ